اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فرقان بشیر اور دو باتیں زیمیداروں کے لیے خاص میں سٹارٹ میں بتا دوں کہ پہلے نمبر پہ اپنے جانور کی ہسٹری پہ مت جائیں کہ یہ جانور ہر بار گبن ہو جاتا ہے ہمارے ادھر لوکل ایڈیا میں گجرات کی سائٹ پہ کہتے ہیں یہ جانور کھڑا ہر برے آیا ہے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی چلتا رہا ہے ٹریٹمنٹ کو رسپانس کرتی رہی ہے روز اٹھ بھی جاتی ہے اور جب میں آیا ہوں تو مالکہ میں مجھے بتایا یہ دسویں مہینے میں سٹارٹ ہو گیا اس کا کوئی ایک مہینہ رہ گیا ہے تو پہلے جو ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے وہ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ تھی اس حساب سے کہ جانور کے بچے کو نکس نہ ہو مجھے اس کا بڑا فیٹ دے کہ تھوڑا سا شک پڑا ہے کہ شاید یہ بچے میں پانی کا کیس نہ ہو میں نے اس کو چیک کیا ہے کہ بچے کی سٹیشن کیا ہے تو یہ جانور خالی ہے اب اس جانور کے مالکان کے چھے مہینے زائے گئے ہیں اگر یہ تین مہینے پہ چیک ہو جاتی تو ان کو پتہ چاہ جاتا یہ خالی ہے تو وہ اس کی کوئی کوشش کر کے اس کو دوبارہ گبن کر دے ہمارے جو دیرے والے زیمیدار ہیں جنہوں نے کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں وہ لمبے چوڑی بحثوں کو چھوڑ دیں صرف ایک بات یاد رکھیں جو میں دوسری بات تانی ہے کہ زیمیدار کو دودھ میں کچھ نہیں بچتا اس کو سال کے ساتھ جو بچہ آتا ہے وہ بچتا ہے دودھ نے صرف اپنے خرچے پورے کرنے ہیں گھر کا دودھ پی لیا بچوں کو پھلا لیا چاہے پی لیا ڈیرے کا سمپ ہو گیا اور جانور کے کھانے پینے کے لیے ونڈا آ گیا بچت آپ کی وہ ہے جو آپ نے اس کو گفن کر کے ایک بچہ لے لیا اور وہ سال کے بعد آپ کی کمیٹی ہے چاہے وہ نار ہے یا مادہ ہے وہ آپ کی کمیٹی ہے وہ آپ کی بچت ہے یہ بات تو ہو گئی میں نے دو باتیں کانی تھی زیمیدار کو ان چیزوں پر دیان کرنا ہے اب اس جانور کی بات کریں جانور کا باڈی کنڈیشن سکور اتنا زیادہ کم نہیں ہے وہ بہت زیادہ پتلا جانور نہیں ہے اس کے باوجود یہ اٹھنی رہا ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی اسے طاقت کی بودل لگتی ہے یہ دوڑا ایسا دو چا رکھیں ڈیپریش رہتا ہے اس کے بعد پھر ٹھیک بیٹھ جاتا ہے تمپریچر اس کا میں نے لیا ہے نائنٹی سیون پر تمپریچر ہے اور یہ بات میرے زیمیدار بھائی یاد رکھیں میرے ڈاکٹر دوست میرے یاد رکھیں کہ نائنٹی سیون نائنٹی سکس کرٹیکل تمپریچر ہے اس سے جب تمپریچر نیچے جائے گا تو جانور کا جسم ہیٹ پیدا کرنی چھوڑ دیتا ہے ساتھا لفظوں میں بات کریں میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کوئنسا کیمیکل کرتا ہے چھانوے ستانوے پہ بہار آ گیا تو جسم ہیٹ پیدا کرنی چھوڑ دیتا ہے اب اس کا نامنے کروانا ہے پریچر میں ہنٹیں اور ساتھ میں یہ موسم جو چل رہا ہے جب خزان سے سردیاں آتی ہیں تو یہ موسم ہوتا ہے ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے تھے یہ موسم کچھا ہوتا ہے اس میں ہڈیاں جو ہیں وہ کچھی ہو جاتی ہیں اور جو ساون بازوں کا موسم ہے بارشوں کا اس میں کہتے تھے کہ خون پسینا ایک ہو جاتا ہے تو وہ بڑی تجربے والی باتیں تھیں اب اس موسم میں ہڈیاں کچھی ہوتی ہیں نیچرلی ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ فاس فورس کی جسم میں کمی ہونا چرو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور رات موترا سب سے زیادہ اسی موسم میں آتا ہے کیونکہ یہ فاس فورس ڈیفیشنسی کا موسم ہے سیزنل ایکٹ ہے چارے میں فاس فورس کم ہے جانور کا جسم فاس فورس کو کم پراسس کر رہا ہے وہ ایک لمبی ٹیکنیکل نیٹیل ہے کہ ہم اس کو فاس فورس کی کمی کنیکشن لگائیں گے اور ساتھ میں پچھلی ٹانگیں بہتر کرنے کے لیے کوئی طاقت کا ٹیکہ لگے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے میں اس کو اب یہاں پہ لگاؤں گا اس کی ائر وین پہ کنولا لگا کے لے دوں گا تاکہ مالکان کی محتاجی ختم ہو جائے کہ ہم نے رول ڈاکٹر بلانا ہے اور بوتلوں کے آنی ہے یہاں پہ کنولا جیسے ہم اپنی بازوں میں لگاتے ہیں اور صبح شام خودی ڈرپ لگا جاتے ہیں اس کو بھی لگ جائے گا اور اس کو صبح شام یا رضانہ ایک بار ڈرپ لگے جیسے تین سے چار دیں اضافی ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں اس کے اوپر مکھیاں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں مکھیاں جس جانور پہ زیادہ بیٹھے اور اس کے ساتھ مارپہ سے ایک عیبیٹنس ہے اگر کیمرہ آپ پاس لے کے آئیں کہ اس کے تھرڈ آئی لیٹ پہ ہلکی ہلکی جو ہے نا پیل کلر ہے تھوڑا سا پیلا پیلا رنگ محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پیل کلر ہے اب یہ دو علامات باقی سمٹم کے ساتھ آپ ملا کے دیکھیں تو اس جانور کو خون کے پیڑوں کا بھی مسئلہ ہے پہلے میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اوپر وہ ایکسٹریم لیول کے کیسیز ہیں انڈ سٹیج ہے اس جانور کو بھی سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ایک موٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جس جانور کے اوپر مکھیاں زیادہ بیٹھ رہی ہیں زیادہ مکان ہے تو اس کو خون کے کیڑوں کا مسئلہ ہے اس کا خون پتلا ہو گیا اگر جبکی سبان میں بات کریں تو خون پتلا ہو گیا مکھی کو مچھر کو چچڑ کو وہ خون چوسنا آسان ہے وہ زیادہ اس طرح کے جانور کے اوپر آتے ہیں حالانکہ اس کا تیمپریچر بھی کم ہے تیمپریچر کم ہونے سے جسم کے اوپر والے حصے میں خون کی گردش کم ہوتی ہے اسی لیے یہ میں نے بھی اس کو چیک کروں تو یہ سارا حصہ تھنڈا ہے کیونکہ خون کی گردش نہیں ہے اس کے بعد بھی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کو خون کے کیڑوں کا بھی لاج کریں گے اور ساتھ لرجی کے لیے دیسی گھی دے رہے ہیں مالکان خوڑ کرتے ہیں جو نہیں دیسی گھیے خوڑ کر سکتا وہ مٹھا تیل جو کلوں کا ہم کہتے ہیں وہ دے لیں سرسوں کا تیل دے لیں اگرچہ اس میں لرجی لیول کم ہوتا ہے ہمارے زیمیدار کہتے ہیں یہ تیل تھنڈا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایکسٹر اس کو ڈائیٹ چاہیے تاکہ یہ پانچ سار دن اپنے جسم کا تیمپریچر مینٹین کریں اور اس کے بعد یہ جانوار انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ دو چر باتیں آپ کو سمجھانی تھی یہ امید ہے کہ کوئی سنے گا سمجھے گا عمل کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا پھر ملیں گے کسی مزید دلچسپ انفارمیشن کے ساتھ تب تک لیے اللہ حمد کریں